مبسکر دوستو جن لوگوں کو پورا آرام نہیں مل پاتا یعنی جو پریابت نید نہیں لے پاتے انہیں تھنڈ کی سمجھ سے زیادہ پریسان کرتی ہے پورا آرام نہیں مل پانے سے ان کا میٹابولیزم ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا ہے اس سے ان کے سریع کا تابمہ نیانتریت نہیں رہ پاتا نمبر دو بلڈ سرکولیسن کا کام ہونا اگر سریع میں بلڈ سرکولیسن ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے تو زیادہ تھنڈ لگتی ہے کاس کر جو ڈائیوٹیج کے مریج ہیں انہیں تھنڈ زیادہ محسوس ہوتی ہے ہارٹ کے مریجے کو ساتھ بھی یہی سمجھ سے آتی ہے جو لوگ کسی بیجے سے اسوہست اور کمجھر ہوتے ہیں انہیں بھی تھنڈ کی سمجھ سے زیادہ پریسان کرتی ہے نمبر تین خون کی کمی جن لوگوں کے سریع میں خون کی کمی ہوتی ہے انہیں بھی تھنڈ کی سمجھ سے زیادہ ستاتی ہے آج کل جہا تر بچے ہارٹ پور کا سیبن کرتے ہیں بڑے روگوں کے خان پانوی سہی نہیں رہتا جہا تر لڑکیاں اپنا بجن بہت کم کر لیتی ہیں انہیں بھی کمجھوری کی چلتے تھنڈ کی سمجھ سے زیادہ پریسان کرتی ہے جو لوگ اینینیاں کے سکار ہوتے ہیں انہیں بھی تھنڈ زیادہ ستاتی ہے نمبر چار بجن کم ہونا جن لوگوں کا بجن ان کی لمبائی کی مطابق کم ہوتا ہے انہیں بھی زیادہ تھنڈ لگتی ہے آج کل زیادہ لوگ بجن کم رکھنا پسند کرتے ہیں کئی لوگ تو اپنا بجن اتنا کم کر لیتے ہیں کی وہ انڈر ویٹ کی سمجھ سے کسی کار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بھی تھنڈ کی سمجھ سے زیادہ پریسان ہوتے ہیں نمبر پانچ ہائپو تھائی رائیڈیجم یہ ایک ہارمونل سمجھ سے ہے اس میں ایک خاص ہارمون کم بنتا ہے جس سے شریر کم تاپ من جیل پانے کی استطیق میں نہیں رہتا اگر یہ ہارمون لگاتا کم بنتا رہے تو تھنڈ سے ان کے اپنے کی سمجھ سے بہت کم ہو جاتی ہے یہی نہیں ایسے لوگوں کو تھنڈ سے کئی طرح کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں دنہ وعد